ہے کہ جو کربلا تو جس میں ذکر نہ سنا ہو اور اس نے گریہ نہ کیا ہو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل جانوروں کو چرانے کے لیے فرات کے کنالے لے گے ایک ساتھ ملازم بھی تھا ملازم ایک دو دن کے بعد اس نے آگے بتایا کہا کہ یہ جانور انہوں نے چند دن سے پانی نہیں پیا تو کہا کیوں نہیں پیا جناب اسماعیل علیہ السلام آئے کہا کہ ان جانوروں سے خود پوچھو کہ انہوں نے پانی کیوں نہیں پیا جناب اسماعیل علیہ السلام گئے ان جانوروں کے پاس کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے پانی جبکہ پانی تمہاری پاس ہے تم نے نہیں پیا کہا اللہ کے نبی تمہاری نسل میں سے حسین جو کہ محمد کا بیٹا ہوگا وہ اس سے زمین پر دردی سے قتل کر دیا جائے گا ہمارا زمین دوارہ نہیں کرتا کہ حسین مارا جائے اور ہم اس دریاء کا پانی پیئے دریا پہتا رہا حسین کے بچے علا تشکی صدایں دیتے رہے پانی نہ ملا جانوروں کو تو پانی ملا لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہ ملا بس ایک منظر اور میں ارز کروں گا کہ اسی وہی کرولہ ہے باز روایات میں جب مولا امیر المؤمنین گئے ہیں سفرین کی طرف تو امیر المؤمنین کا ملا پہ اترے لاغی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی ایک جگہ پہ اترے ہیں علی کی آنکھوں میں آسو ہے اور بار بار اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے یہاں عاشقوں کا کافرہ اترے گا یہاں خون بہے گا یہاں چادریں اتاری جائیں گی یہاں بچوں کو تماشیں لگیں گے یہاں میرے میری آراج زبا ہوگی ایک مرد والی نے زمین کرولہ کی مٹی کو اٹھایا اٹھانے کے بعد پو گیا بوش پو گیا اور اس کے بعد کہا ہے کرولہ کی مٹی تجھے سلام ہو کہ تیری زمین بر تجھ بر ایک پاکی گا انسانوں کا خون بڑے گا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ ازادارو یہ پانی کی داستان عجیب ہے میں عرض کروں گا حسین کا جب کافرہ جب ہر کے کافرے سے ملاقات ہوئی تو ایسے کافرین ایک واقعہ دکھا ہے کہ یہ کافرہ جب پہنچا ہے تو یہ پیاس سے بری طرح حرکان ہو رہا تھا اور ایسے میں جب یہ پیاس سے پریشان ہو رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے آواز دی قراب عباس کو علی اکبر کو اور محمد کو میرے عزیزو آؤ پانی اس ساری فوج کو پڑھاؤ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پڑھایا گیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ فوجی ہے تو دور سے آ رہا ہے اور اتنا پریشان ہے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے اب وہ فوجی قریب پہنچا تو امام حسین نے دیکھا کہ سارے عزیز پانی پڑھا رہے ہیں میرا مولا اپنی مسوط سے اٹھا مشکلہ ہاتھ میں دیا مشکلہ لے کے اس فوجی کے پاس گئے اس فوجی سے کہاں یہ فوجی خود بائن کرتا ہے کہ میں جب اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے ہاتھ گلند کر سکوں مولا نے اپنے ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے میرے موں کے ساتھ مشکلہ رکھا دوسرے ہاتھ سے پانی پلایا وارے حسین تیرے کرم کو میں کیا کہوں اگر پھر کیا سا تیرے دربار میں آیا تو تُو نے پانی پلانے میں کوتا ہی نہیں کی لیکن ہاں اے کربلا کا میدان تھا تیم دن کے تک کے لئے پانی بند رہا ارد اشکی سرائیں آتی رہی جانور پانی پید رہے اشکیہ کی فوج کا پانی مل گیا لیکن ارز کروں گا جب سجد شہدہ علیہ السلام کو لے کے گئے تم معلوم ہے کہ مولا نے جملہ کیا کہا تھا یا قلصہ اکشن من غیر دمبن اوہ اشکیہ کی فوج میرا یہ بچہ پانی سے اتنا پھر حصہ ہے کہ اگر پانی دے بھی دھو تو یہ زندہ نہیں رہے گا حسین نے احتجاج کر دیا لیکن السلام علیکم یا آبا عبداللہ السلام علیکم یا علیہ الاکبر سلام ہو کربلا کے انشاءاللہ پر جنہوں نے خدا کے دین کے لئے پیاس کے عالم میں اپنی جانے اپنے گون کی راہ میں خوربان کر دی سیاہ آلمان ندینہ درم ایلہ